ایک مزار شریف پر آیا تھا محمد الہندی القادری بول کے تو یہ مزار شریف اندر ہے انشاءاللہ ہم لوگ اندر جائیں گے بھی اندر میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں جس کے چوفر جو ہے چاروں طرف پانی ہے وہ پانی کے آپ کو میں بیچ میں ہے تو مزار شریف کے انشاءاللہ آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں چلی اندر ہم لوگ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ پانی پورے مزار کے اطراف میں پورا پانی ہے ناظرین یہاں سے جو ہے یہ آستانے کا روڑ ہے یہاں سے آپ ہوتے ہوئے جو ہے یہ مزار شریف کو آنے کا راستہ ہے آپ یہاں پر ایسے جا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ آستانے کے بعد سے باہر سے جو ہے ہو کر جانے کے لیے یہ روٹ ہے ہوتے ہوئے آپ جانے کا یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ ہے جو گیٹ ہے مین گیٹ اور یہ مزار شریف جانے کے لیے جو ہے یہ راستہ آپ کو جو ہے مدرسے کے بازو میں جو ہے یہ راستہ ہے یہاں سے آپ ہو کر جا سکتے ہیں محمد الہندی ان کی مزار شریف ہے تو اس کے بعد یہ پورے پانی میں ہے مزار شریف یہاں سے ہوتے ہوئے یہ روٹ ہے آپ کو جانے کے لیے اس مزار شریف کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹ ہے یہ آستانہ ادھر سائیڈ آپ کو دیکھ رہا ہے آستانے کی پیچھے سائیڈ میں یہ جو ہے مزار شریف ہے جس کے چاروں طرف پانی ہے بیچ میں مزار شریف ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ رفائی سلسلے سے بھی ان کا تعلق ہے بول کے لیکن اللہ علمو کیا ہے لیکن روڈ آپ کو جانے کے لیے یہ ہی ہے آپ ایراک کے گلیاں دیکھ سکتے ہیں روڈ بھی اتنے کلیر نہیں ہے یہاں پر گلیاں آئی ہیں پیچھے سائیڈ میں اس کی پیچھے سائیڈ میں جو ہے آپ کو درگا ہے اور ایدھر سائیڈ میں جو ہے یہ مزار شریف ہے کوشش کروں گا میں اندر لے جانے کے لیے آپ کو مزار شریف میں دیکھئے کہاں پر ہے یہ مزار شریف یہ محمد الہندی القادری یہ ان کی مزار شریف ہے جن کا گواہ کیا بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مزار شریف کا بورڈ ہے سامنے جانے کے لیے یہاں پر دیکھئے بلکل اندر ہے یہ مزار شریف یہ مزار شریف یہاں پر اندر ہے یہ بیچ میں اس کے پانی ہے صرف پانی ہی پانی آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوں آئیے میں آپ کو نیچے لے چلتا ہوں بھی ناظرین یہ مزار شریف جو ہے وہ بیچ میں ہے پانی کے پانی ہی پانی بیچ میں اس کے اور باپ کے جو ہے مزار شریف ہے یہ پانی اب دیکھ سکتے ہیں یہ مزار شریف ہے مرکد امام شیخ محمد ابن درویش سلیمان ابو الرحمن الرفائی یہ ان کا نام ہے یہ ہو سکتا ہے کہ رفائی سلسلے کے ہوں گے صرف پانی ہے دیکھیں بیچ میں صرف پانی ہے اور پانی کبھی بھی کم ہی نہیں ہو رہا ہے یہ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جب سے یہاں پر سیلاب آیا تھا تو پورے بغداد کا سیلاب کا پانی یہاں پر جمع ہو گیا تھا اور تب سے جو ہے پانی ابھی بھی یہاں پر موجود ہے ہر وقت موجود رہتا ہے پانی ہے آپ موسیقا یہ شاید ریفائیس سلسلے کے ہوں گے قادری ہیں کے بیچ میں پورا پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی لوک رہا ہی نہیں ہے اور ہر دن ہر ٹائم یہ مزار شریف کے پاس پانی ہوتا ہے اور مزار بھی پوری بھگی ہوتی ہے زیادہ اوپر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوانی خوانی آپ کو نظر آ رہا ہے نام جو ہے محمد الحندی تادری یہ ریفائی سلسلے کے ہم ہے اور ان کا واقعہ بھی کچھ ہے کہ ان کے ساتھ مریدین جو ہے وہ انڈیا کے لئے انڈیا کی طرف روانہ ہوئے تھے میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ واقعہ کیا ہوا نیچے یہ مزار شریف ہے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کے ساتھ مریدین جو ہے وہ انڈیا کی طرف جو روانہ ہو گئے تھے تو کشتی کے ذریعے جب ان کی کشتی ڈوبنے لگی توٹ کر الگ الگ ہو گئی تو انہوں نے جو ہے اپنے مریدین کو انہوں نے ہلکا بنا کر ذکر کرنا شروع کر دیا کشتی الگ الگ ہونے کے بعد تو اس کے بعد جو ہے انہوں پھر کشپ کے ذریعے جو ہے یہ جو ابھی میں نے بتایا محمد الہندی ان کا نام ہے تو یہ رفائی سلسلے کے تو انہوں نے کشپ کے ذریعے بتایا کہ گاڑ دالیں ساتوں مل کر گاڑ دالنے کے بعد کشتی جڑ گئی تو ایک ان کی کرامت یہ بھی ہے یہ بگدہ شریف میں حرم شریف کے جو ہے بگدہ شریف کا آستان ہے اس کے بیچے سائیڈ میں جو ہے یہ مزار شریف ہے تو آپ لوگ جب بھی آئیں تو زیارت کرنے کے لیے تو یہاں پر آ سکتے ہیں یہ پورا راستہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے گلی میں ہے لیکن بہ آسانی آپ آ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا کسی نہ کسی کو پوچھیں گے تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا درگاہ کے بارے میں اس مزار شریف کے بارے میں ویڈیو آپ کو کیسا لگا لائک کر کے کمنٹس کر کے اور میرے چینل کو سسکرائب کر کے ضرور بتا دیا